موسیقی پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں نوجوانوں کی تعداد اکثریت میں ہے یعنی پاکستانی قوم ایک ینگس نیشن ہے اور جہاں نوجوان اتنے ہوں تو ترہا ترہا کا ٹیلنٹ بھی سامنے آتا رہتا ہے جیسے کھیل کے میدان میں نسیم حمید جیسی کردار سامنے آتے ہیں ویسے ہی گلی کوچوں میں گانا گاتی جسٹن بیبیاں بھی بھرپور فن کا مظاہرہ کرتی نظر آتی ہیں لیکن علمیہ یہ کہ اکثر اور بیشتر حالات کے پیش نظر ہمارا قیمتی ٹیلنٹ کہیں پردے کے پیچھے ہی چھپا رہ جاتا ہے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر ہم اپنے ارد گرد کوئی ٹیلنٹڈ لوگ دیکھیں تو ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ان کی حوصلہ افضائی کریں اور ان کو ہائی لائٹ کریں پاکستان کی ایک کامیاب مثال گلوکارہ ریشما ہے جن کے ٹیلنٹ کو تب تک کوئی نہیں مانا تھا جب تک ٹی وی پہ آ کر انہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ نہ کیا لیکن ہر ایک کو یہ موقع نہیں مل پاتا لیکن سما کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ گاہ ہو یا شہر ایسے قیمتی سرمائے کو برہوے کار لائے جائے آج ہم اپنے پرگرام میں اپنے ملک کی چند ایسی گمنام فنکاروں سے ملوائیں گے جن کو اپنی بھرپور سالائیوتوں پر مکمل بھروسہ ہے اور وہ جلد ہی شہرت کی بلندیوں پر کامیابی کے جھنڈے بلند کرنے میں کامیابی حاصل کر لے جادو کی حقیقت کیا ہے؟ ہماری نظروں کا دھوکہ، الیوزن یا جادو دکھانے والی کی ٹیکنیک کی مہارت حقیقت کچھ بھی ہو ہم میں سے بیشتر افراد بس یہ جانتے ہیں کہ جادو کے کرش میں دیکھ کر مزہ بہت آتا ہے اور اکل یہ سمجھنے سے کاثر رہ جاتی ہے کہ آخر یہ سب کچھ ہوتا کیسے ہے؟ آپ لوگوں نے میجک تو بڑے طریقوں سے دکھا ہوگا لیکن اس بار آپ کو کچھ ایسی یونک آئٹن دکھانا چاہتا ہوں جو شاید آپ نے پاکستان میں اس سے پہلے نہیں دیکھیا میری اپنی کاوش، اپنی محنت یہ پہلا آئٹم پیش کرتے ہیں ان سے ملئے یہ ہے اسلم صاحب جادو گری کے میدان میں بڑا نام کمانے کی خواہش مند ہے ان کا کہنا ہے کہ جو کچھ یہ پیش کرتے ہیں وہ پاکستان میں کوئی دوسرا نہیں دکھاتا اس ون سے روزگار کمانے والے لوگ اکثر قسمہ پرسی کی حالت میں زندگی کے دن گزارتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ جادو دکھانے کو پیشے کے طور پر اختیار نہیں کرتے ہیں پار ٹائم پر ہی گزارا کرتے ہیں اب آپ دیکھے گا یہی ٹی وی آپ کو کیا دکھاتا ہے میجک کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ زیانت جادو کا نیمہ بدل میجک علوجن اس کو دکھانے کے لیے دکھانے والے میں وہ سلائیت ہونی چاہیے کہ لوگ اس کو حقیقت کا روپ سمجھیں اور مجھے سب سے بڑی خوشی اس بات کہ کہ میری ٹیم میرے ساتھ بھرپر تاون کرتی ہے ورنہ شاید یہ آٹم مکمل نہ ہوتے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں موڈر یہ میرے اپنے ہاتھ کی جا دے شاید آپ نے اس سے پہلے آٹم دیکھا بھی ہو لیکن پاکستان کے علاوہ آج آپ کو دکھاتے ہیں اس میں ہم کیا کریں یہاں خاتون کو ایک ورٹیکل لکڑی کی خالی علماری میں کھڑا کر دیا گیا اس کے بازو اور پیروں کو لوہے کے فریم سے باند دیا گیا اسلام صاحب علماری کے پیچھے جا کر کھڑے ہوئے ارے یہ کیا لڑکی کی جگہ اسلام صاحب علماری میں کیسے پہنچ گئے یہ تھی وہ میری محنت جو آپ نے دیکھی اور چینل پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایسے پرگرام لیکن پاکستانی کسی چینل پہ ایسا پرگرام نہیں آتا کیوں کہ آپ پاکستانی ایسے ایٹم نہیں کر سکتے انسے بہتر کر سکتے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں بہتر سے بہتر آپ کو دکھانے کوش کریں انشاءاللہ بہتر مغربی ممالک میں جادوگری کو مکمل فن کا درجہ دیا جاتا ہے اس پیشس تعلق رکھنے والوں کو فنکاروں جیسا مقام حاصل ہوتا ہے وہی شان وہی شوقت وہی روپ وہی دب دبا اور وہی تھاٹ باٹ زندگی کی تمام اسائشیں ان کو حاصل ہوتی ہیں مگر پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا اب اس کے بعد میں آپ کو ایک ایسا ایٹم دکھاؤں گا جو کمزور دل کے حضرات بلکل نہ دیکھیں کیونکہ یہ ایٹم دل ہلا دینے والے ہیں الحمدللہ ہمارے لوگوں میں بہت سارا ٹیلنٹ ہے اگر اس کو جیسے میڈیا کور کر رہے ہیں اور کرتا رہے ہیں تو اچھے سے اچھا ٹیلنٹ آ سکتا مصیب اچھے لوگ پڑے میں جو اچھا کام کر سکتے ہیں آگے نہ بڑھنے کی وجہ ہی صرف یہ ہے کہ ان کو ریلائز نہیں کیا جاتا ہے آئیے میں آپ کو ایک خوفناک خطرناک اور دلچسٹ ایٹم دکھا خاتون کو میز پر لیٹنے کے لیے کہا گیا پھر دھیرے دھیرے اسے ہوا میں معلق کر دیا گیا موسیقی اور لوہے کی ایک بڑی سی رنگ سے اس کی جسم کو گزارا گیا موسیقی موسیقی ہے نہ جادو کا کمال موسیقی 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 کیسا خطر رہا کا مل تھا یہ آپ نے دیکھا یہ کسٹیل کی پروار سینٹ انکالڈو چاندو کے شو میں شریک ہونے والے فنکاروں سے ہم نے بات چیت بھی آئی آپ کو سنواتے ہیں سر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاکستان سب سے زیادہ مشکل یہ ہے کہ ہمیں خوشیاں کم ملتی ہیں یہ میرے پیچھے جو بیک گرون پر آپ اسٹیج دیکھ رہے ہیں میری شروعات آج سے بیس سال پہلے یہیں سے ہوئی تھی اور بیس سالوں میں میں نے پاکستان کے علاوہ کئی ملکوں میں گیا اچھے آٹیسوں سے ملا ان کے اچھے پورامز دیکھے ان کے طریقے کار دیکھے ان کے آئیٹم دیکھے تو کیا بین لوگوں میں طور پر بھولو کر سکتے ہیں ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں میں نے کوش کیا کہ ہم بھی کریں اس کو کرنے کے لیے مجھے بڑے پاپڑ بھیلنے پڑے بہت سارے دوستوں اور انیویشن اس میں ہیں لیکن محنت کے باوجود اللہ کا شکر ہے کہ میں ہمت نہیں آرہا اور آج بیس سال کے بعد اسی شتیک پر میں آپ کو وہ آئیٹم دکھا رہا ہوں جو بلکل نئے اور پبلک کے لیے انشاءاللہ خوشی کا باعث بنیں گے میرے ذریعہ ماش ماجک ہے اداکاری ہے ملکتہ بھی ہوں ڈائریکشن بھی کرتا ہوں دو پیسے کی روٹی کمانے کے لیے ہر وہ جائز کام کرنا جس سے مجھے دو پیسے کرس مل سکتے ہیں ہمارے ملک میں ایسے ڈائرنٹ ہیں جو باہر کے ملک جار کے اپنے پاکستان کا انڈروشن کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ سما ٹیوی والے ہیں آپ لوگ ہر نئی چیز کو سامنے لاتے ہیں یہ آپ کا پرگرام عوام کی آواز تو ہم بھی عوام میں سہیں تھا کہ عوام کی آواز کے ساسات میری آواز بھی حکمت تک پہنچے کیوں نہیں ان لوگوں کو بذیرائی دی جاتی جو لوگ رات اور دن اپنی محنت کرتے ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ جو چار چھئے ایڈم آپ نے دیکھے یہ دو دن کی تیاری ہوں گے اس بھی میرا دو لاکھ سے زیادہ لگا ہے اور دس روپے کے حساب سے اگر آپ جوڑیں تو دو لاکھ کیسے جمع ہوئے ہیں ایک روٹی دس روپے ہمیں تیت کھا کر ان ایڈموں کو مکمل کیا اپنے دوستوں کا تعامل لے کر آپ لوگوں کا تعامل لے کر یہ دکھانے کے لئے ہے کہ ہم لوگوں میں خوشیاں بانٹھیں آرڈیس کے لئے کتنا بھی مجبور کی ہونا ہو لیکن عوام کے سامنے ایک خوشنما چہرہ لاتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کے مسکرائیں ہاں سیکھیں تو میں ڈاریکٹر ہوں مجھے چیز کی تمیز ہے اسی چیز کو لیتے ہوئے میں نے ہر چیز اتنی محنت سے بنائی رات اور دن محنت کر کے خود بھوکا رہ کر اور جس وقتی پرگرام چل رہا ہوتا ہے ہر انسان پیچرز کا تعامل کر رہا ہوتا ہے کتنے ٹیک ٹنشن لوگ ہیں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے دکھانے کے لئے دس لوگوں کی ٹیم ہیں جو میرے لئے محنت کر رہی ہے صرف مجھے آپ کو دکھانے کے لئے کہ عوام میں کیسے لوگ ہیں کیا کچھ کر سکتے ہیں میں ان کا شکر گزاروں آپ لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں لیکن یقین جانے کہ جب بیکشٹیج میں لوگ ہوتے ہیں جو بھی آٹیس ہوں اس میں اس کے دل میں کتنا دھر تھے کتنی پریشانی ہیں کتنی الجنیں کتنی ٹنشنیں یقین مانے کہ کام کرنے سے پہلے اس کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں با خدا یعنی کہ میں جھڑ گلا ہوں آج بھی میں روتے ہوئے یہاں تک پہنچا اس کی کیا وجہ ہے ایک سفید پوشی ہے اتنے ہی کافی ہے سمجھدار لوگ سمجھ گئے آپ میجک شو کیوں کرتی ہیں یہ شو ہم اس لئے کرتے ہیں کہ ہم اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں صحیح ہے ان کو سپورٹ کر سکیں آج تک اس سے پہلے یہ شو ہم نے کبھی نہیں گیا یہ کیا اس سے پہلے کوئی بھی شو نہیں گیا یہ ہمارا فرس ٹائم ہے کیا آپ کو حکومت اور عوام سپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں یہ ہے کہ یہاں پہ فرنکاروں کو سکوپ نہیں دیا جاتا صحیح ہے یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا ہماری مجبوری ہے لیکن ان کو گورنمیٹ کو چاہیے کہ ہمیں سپورٹ کرے اور ہماری ہیلپ کرے میجک شو کرنے کے دوران کیا آپ کو ڈر لگتا ہے لگتا ہے تھوڑا بات زیادہ نہیں تھوڑا بات لگتا ہے لیکن زیادہ نہیں لگتا کیونکہ ساتھ میں ہی ہوتے ہیں آسلم ساتھ تو اس بھی اتنا نہیں لگتا گارپنٹ یہی ہے کہ آپ کم سے کم سپورٹ تو کریں اچھی چیزیں ان کو آپ سامنے لائیں یہ سب کچھ کریں جو بھی آرٹس ہوں وہ پیچھے رہا چاہتے ہیں اور ضرورت سپورٹ نہیں کرتے ہیں کیا آپ اپنے اس کام سے مطمئن ہیں انجوائے کرتے ہیں پیسے بھی کمالیتے ہیں اسی چکر میں انجوائے بھی ہو جاتا ہے بس آگے سی شو میں رہنا چاہتے ہیں میجک شو میں جی کچھ کرنا چاہتے ہیں میجک شو کرنے کے دوران کیا آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتی ہیں شوی کرنا بہت اچھا لگتا ہے پرست ہمارا ہی میری بھیند وہ بھاڑی میں انیمالس کے نام سنے تو آئی جس شرچ پر نیٹ اور آئی فاؤنڈی فوٹوز اور آئی لائی انیمالس فوٹوز تو آئی سٹارٹیڈ شرچنگ جب سے وہ سکول جوائن کی ہے ہر چیز میں اس کو بہت زیادہ ڈیپ ڈاون جا کے نولیج کتھا کرنے کا شوق ہے ہم ایان نامی ایک دس سالہ بچے کے گھر گئے جس نے اگلانس ایٹ اوشن پری ڈیٹرز کے نام سے ایک کتاب مرتب کی ہے پاکستان میں گرچہ سائنس موضوعات کو پڑھنے کا رجحان بہت کم ہے مگر آئیان جیسے بچوں کی حوصلہ وضائی کی گئی تو سائنس کے میدان میں بھی پاکستان کا نام بلند کر سکیں گے آئیے آپ کی آئیان سے بات کرو ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹیلنٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں ڈس آرٹڈ ہو جاتے ہیں اور فائننچل پرابلمز بھی بیچ میں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا ٹیلنٹ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے اور پھر پیسے کمانے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں اور یہی ایک وجہ ہے کہ پاکستان ترقی میں کافی پیچھے ہے اور امید ہی نہیں ہو رہی کسی کو کہ وہ ترقی کی راہ میں آگے بڑھ سکے گا کیونکہ جتنے نوجوان ہیں وہ یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پڑھ لکھ کر ملک چھوڑ کر چلے جائیں لیکن ابھی بھی امید کی کرن باقی ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ جس کے عمر سکت دس سال ہے آیان اس کا نام ہے وہ فوکس کرنا چاہ رہا ہے پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہ رہا ہے تو اس نے ایک کتاب لکھی اور وہ بک ایک ایسے ٹاپک پہ ہے جس کے اوپر نہ تو میرا انٹرسٹ ہوگا نہ اس کی فیملی کا انٹرسٹ ہوگا لیکن اس بچے کا انٹرسٹ تھا تو اس نے پوری کی بوری بک خود سے انٹرنیٹ سے رسرچ کر کے لکھ ڈالی تو آیان میرے ساتھ موجود ہے ہلو آیان how are you I am fine آیان مجھے بتاؤ یہ بک کیسے لکھ لی میں تو کبھی بھی کوئی بک نہیں لکھ سکتی مطلب اتنا فوکس کیسے کر لیا اور یہ رسرچ وغیرہ کس نے کرنا سکھا ہے انٹرنیٹ پہ first I issued the book from the library and its name was Save the Forest it has many colorful pictures it was very interesting so I thought that I should also make make and do all the typing and add colorful photos to make a book and then I made this آیان نے لیبریڈی سے کتابوں اور انٹرنیٹ کی مدد سے مواد حاصل کیا لیبریڈی کا انٹرسٹ کیسے سکول میں لیبریڈی ہے آپ کے yes اچھا تو آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ کون کا ہے سائنس سائنس ہے تو آپ مجھے اپنی بک کا ٹائٹل لیم بتائی اگلانس ہے تو اوشن پریڈٹر اوشن پریڈیٹرز یہ کیا ہوتا ہے اوشن پریڈیٹرز وہ انیملز ہوتے ہیں جو سف اور سف اوشن میں ہی بہت زیادہ ڈینڈرس ہوتے ہیں اور وہ دوسرے انیملز کو مارکتے ہیں شکار کرتے ہیں اچھا یہاں پہ یہ تو یہ ٹائگر بنا ہوا ہے یہ تو اوشن پریڈیٹر نہیں ہے لیکن یہ پولر ریجن میں رہتے ہیں تو پولر ریجن بھی اوشن کے ہی ایک پارٹ ہیں اچھا 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 تو یہ سارے چیزوں میں کیسے انٹرسٹ ہوا یہ تو کبھی تم نے دیکھی بھی نہیں ہوگی یہاں تو بڑے بڑے اکویریمز بھی نہیں ہیں یہ سارا میں نے بیسے بھی اینیملز کے نام سنے تو ہوں چیزوں میں نے جنگاں چاہتے ہیں تو ہوں چیزوں میں نے اگرزوں میں نے اچھا فرطا jsem لگے پارٹ ہوں چلو مجھے دکھاؤ ارے واہ پچھر کی ساتھ پک لکھی ہے تم نے ماں واہ انٹردکشن آف ویلز ویلز آپ کو پتے ہیں پشلے دنوں ہمارے ہی بیچ پہ ایک بڑی سی ویل پکڑی ہی وہ آپ نے ریکھی دیکھیں کتنے بڑے بڑے سائز کی ہوتیں ہیں ویلز ویلز اس پورے عمل کو اس کے والدین سے بھرپور پذیرائی ملی اس نے اپنے سکول سے رابطہ کیا جہاں اس کے اسادزہ نے مکمل تعاون کا یقین دلایا آیان کی مدر، فادر اور چھوٹا بھائی بھی موجود ہے ہلو آجا مجھے بتائیے کہ آیان کو یہ کیسے انٹرسٹ ہوا انہی تمام چیزوں میں ماشاءاللہ آیان اس نے اوٹسٹارننگ سٹورنٹ ایو سنس جب سے وہ سکول جوائن کی ہے ہر چیز میں اس کو بہت زیادہ ڈیپ ڈاون جا کے نولیج کٹھا کرنے کا شوق ہے اور سائنس اس کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے تو اس نے اوشن پیٹیٹرز کے بارے میں کئی پڑھا اور انہی تھا کہ مجھے بہت ڈیٹیل کیونکہ لوگوں کوئی تھی انفو نہیں ہے اس بارے میں اچھا ایک سچ سچ مجھے بتاؤ آیان ویسے تو پیرنٹس ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں نا کسی بھی پروجیکٹ میں ہی ہوتا ہے اممائے لگی بھی ہیں اور وہ ہی سارا کام کر کے دے گئے ہیں تو اس پورے پروجیکٹ میں آپ کی ماما نے آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا؟ ایسیسی اتنا پیارا بچہ ہے یہ ویسے بک پکر یہ جب ایک دیفرنسز کانیٹ نے شارک اور ویل میں کیا دیفرنس ہوتا ہے شارک اور ویل میں ایک دیفرنس ہے کہ شارک کے پاس جو گلز ہوتا ہوں وہ ساری فیشت سے الگ ہوتا ہے اس لیے ان کو اپر آر کے بریت نہیں کرنا پڑتا لگے ویلز کے پاس کوئی گلز نہیں ہوتا ہے اس لیے ان کو اوپر آ کے بریت کرنا پڑتا ہے ہری یہ تو مجھے بتا ہی نہیں دہہ یعنی ویلز جو ہیں وہ پانی سے باہر آ کے سانس لیتی ہے وہ اپنا بھو باہر نکالتی ہے سانس لیتی ہے اور اندر ون آر کے لیے پھر وہ رہ سکتا ہے اچھا اچھا یہ دیکھی کتنی بڑی انفرمیشن ہے اور ہم اگنور کر دیتے ہیں مجھے بتاؤ بڑے ہو کیا بانوں گے when i will grow up میں سائنٹس بنوں گا سائنٹس بنوں گے تو کیا رسرچ کروں گے کس چیز پر رسرچ کروں گے i will search on animals and i will also make many many inventions on animals and animals searchers also آپ کے بھائی نے اتنا سب کچھ کیا proud feel رہے ہیں ہاں اچھا بچے نے اتنی بڑی بک لکھتی ہے سکول کا کیا رسپونس تھا بہت انکاریجنگ ہے انہوں نے کافی زیادہ اس کو انکاریج بھی کیا ہے انہوں نے کہ انشاءاللہ they'll take it to the higher level and then let's see they're searching for a sponsor to get it published اچھا تو پبلشنگ کے لیے کتنا پیسہ درکار ہے اس کی کوش کو 50,000 at least ہوتی ہے اور جو اچھے اچھے پبلشنگ سے بڑھے وہ 1000 سے کم کپی سے نکاتا ہے it'll cost 3,500 روپے تو that is too much کیونکہ obviously 10 سال کا بچے ہم 10 سال کے بچے سے یہ امید نہیں لگا سکتے کہ وہ انٹرنیٹ پر بیٹھا بھی ہے تو وہ رسرچ پر کس طریقے سے کرے گا یا different لائیبریری سے بھی بکس لائیا تھا اچھا اس نے different جگہوں سے کر کے پھر وہ rough sketch بنا کر then he type word پھر سارا اور پھر اس کے بعد اچھا ویسے یہ lesson ہے ان تمام youngsters کے لیے جو کہ انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے نا social networking sites پر بیٹھ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے chatting ہو رہی ہے ہسی مزاک ہو رہا ہے لیکن information اور education حاصل کرنے کا اس کو ذریعہ نہیں سمجھتے پھر یہ کتنا اچھا step تھا کہ بچے نے خود ہی research کر کے ایک اتنی بڑی book لکھ ڈالی اب publisher ان کے پاس کوئی نہیں ہے اور پاکستان میں ہمیشہ سے یہ ہی ہوتا آ رہا ہے کہ بہت سارے writers گزرے ہوں گے یا ہوں گے ابھی بھی لیکن وہ لکھتے نہیں ہیں بہت سارے poet ہمارے پاس ایسے ہیں جو کہ بہت اچھی شاعری بھی کرتے ہیں لیکن انہیں کبھی کوئی platform نہیں ملتا even کوئی سننے والا نہیں ملتا کوئی دیکھنے والا نہیں ملتا تو یہ ملک کا علمیہ بن جاتا ہے اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن ہونے سے روکتا ہے تو اس چیز سے ہمیں بچنا ہے اور اس پروگرام کے ثروب اور ایان سے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی دیکھ رہا ہو publisher اور وہ چاہے کہ اس چھوٹے سے بچے کی اس effort کو مزید آگے جائے اور اور چھوٹے بچے جو اس بک کو پڑھیں اس سے مستفید ہوں educate ہوں تو پلیز آگے آئیے اور اس بچے کی بک کو publish کرانے میں مدد کیجئے اچھا جی ہم آگے ہیں ایان کی روم ہے اوہ مائی گاڈ اتنے سائے سوٹیفکیٹ یہ کس چیز کے سوٹیفکیٹ ہیں ایان ان میں سے بہت سارے ریڈنگ کے ہیں رائٹنگ کے ہیں بیٹس رائٹر کے ہیں بیٹس آرکس کے 5 ہیں اچھا پینٹنگ بھی کرتے ہو اچھا تو سپورٹس میں کوئی ہے انٹرس اس پورٹس میں بھی ہے اس پورٹس میں بھی سارے ریڈنگ کے ہیں تو کریکولر ایکٹیوٹیز میں آگے ہونا چاہیے بچوں کا آپ کی تیچرز آپ کو کٹی ہیں یہ بھی سپورٹس اٹھا اچھا یہ میوسک کیا ہے یہ کیا ہے یہ میوسک سارے ریڈنگ کے ہیں اچھا جب ایوینٹس ہو رہے تھے تو میں نے قوائر میں پارٹسپیٹ کیا تھا اچھا تو گانے والے گانے آتے ہیں قوائر میں کیا کیا تھا قوائر میں آپ نے اچھا چلو مجھے وہ گاہ کے سنا دو یہاں پہ let's make a better place for you and for me and the entire universe they are people living and they want a better place so let's make a better place make a better place for you and for me and for entire universe oh, that's great awesome یعنی تمہیں ہر چیز میں انٹرسٹ ہے رائٹنگ ہو، سپورٹس ہو، میوزک ہو سب کچھ کرنا ہے اچھا بڑیوں کی انٹرسٹ اگر چینج ہو گیا کہ نہیں بھائی اب مجھے سائنٹسٹ نہیں بننا اب مجھے میوزیشن بننا ہے تو اببہ ماریں گے ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی آٹنگ، ڈانسنگ یا میوزک کی اگر کوئی فیلڈ میں چلا جاتا ہے بچے چلے جاتے تو کہتے ہیں کہ لو بھائی اب تو برباد ہو گئی ہماری نسیر بھائی جو انٹرسٹ ہوا ہی کریں اچھا بات ہے جو جسا انٹرسٹ گانا ہوگا پھولٹا ہی گئے ہاتھنا پساری کی کئی نساف کریں گا کئی نی کریں گے پاکستان میں نہیں ہوتا ہے اس پرموٹ نہیں کیا آتا اولٹا ڈیگریٹ کیا آتا اس کو بولتے ڈانس ہے کراچی کے علاقے کے ایک چلڈرنز پارک میں یہ نوجوان بچے بی بوئیز کے نام سے مشہور ہیں ان نوجوانوں نے بی بوئینگ کے فن میں مہارت حاصل کی ہے ابتدا میں لوگ اسے الٹا پلٹا ڈانس کے نام سے یاد کرتے تھے اس ڈانس کو جسمانی ورزش کا حصہ سمجھتے تھے مگر جیسے جیسے ان بچوں نے آگاہی فراہم کی تو دیگر نوجوان اس سٹریٹ سپورٹس کی طرف راغب ہوئے آئیے ان نوجوانوں سے آپ کی بات کرنا یہاں کچھ بوئیز ہمارے ساتھ ہیں جو کہ ہپ ہاپرز ہیں یوزولی ڈانس کرتے ہیں کوئی بھی ایونٹ ہو تو ہم انہیں پرفارم کرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو مجھے دیکھ کے آپ لوگ نے پرفارمنس چھوڑ دی کون پرفارم کر رہا تھا آپ پرفارم کر رہے تھے چلے پہلے ان کی پرفارمنس میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیجئے اس کے بعد ہم ان سے بات کرتے ہیں مانسور ڈیکسٹر مانسور ڈیکسٹر اس نے دیکسٹر ویڈیکسٹر مجھے یہ بتائیں یہ سر پہ گھومنا کی کس پہ سکھایا اسی ہوتی سکھا آپ لوگ یہ ایک پانٹین کی جگہ ہے پاک کے اندر اور یہاں پرفارمنس دے رہے ہو تو یہ یہ کس نے آپ لوگوں کو مشورہ دیا کہ یہ ہی ایک پلات فارم ہے جہاں پہ آپ لوگ پریکٹس کر سکتے ہو نہیں ویسے یہ ایک جگہ ہیسی تھی ہم لوگ پہلے وہاں کرتے تھے جب ہم لوگ نے سٹارٹنگ کی تھی اس لائک پین سال پہلے دن جب تھوڑے موز آئے اور چکھا دن ہمیں تھوڑا سلپلی فلور چاہیے تھا ہمیں یہ اچھا لگا اچھا لگا تو بس ہم لوگوں نے پھر یہاں ہاں آٹ کیا کیا نام آپ کا بلال بلال آپ کی اترین کی بلیکسبلیٹی کہاں سے ہیں بس کرا اور آگے جی جی اچھا یہ سب آپ لوگ ملکے براتے ہیں جی ہمارے گروپ میں چھ لوگ ہیں ہمارے گروپ میں چھ لوگ ہیں اچھا کیسے بڑھتے ہیں آپ نے اس سال پرانا پہلے یہ ایکچلی ہمارے میرے دوست تھے وہ پہلے کرتے تھے تو ان کو دیکھ کے پھر سیکھا ہم نے دوست ہی سکھاتے تھے بس خود سیکھتے تھے موسیقی کیا رام ہے آپ کا نو مان نو مان نو مان یہ کہاں سے آپ کو انکرات بڑھا ہوا ہم وہ اچھلی ان لوگوں نے دیکھا تھا ایک مال میں کچھ لڑکے گہر رہے تھے ہم تو ان لوگوں کو دیکھ کے مجھے مطلب ان لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپ مجھے سکھائیں نہیں ان سے یہ بولا تھا ان لوگوں نے مجھے کہ ہم نہیں سکھاتے تو ان لوگوں کو سیکھ نہیں پاؤ گئے کیوں؟ مطلب ہم لوگوں کو سپورٹ نہیں کرتے تھے تو ان لوگوں نے خود سیکھا آج ماشاءاللہ ہم لوگ نیشنل چیمپین ہیں بی بوائز پریکٹس ہو گئے رہا آپ خود ہی کرتے ہیں پریکٹس ہی کرتے ہیں کوئی ویڈیو فولو کرتے ہیں ویڈیو نہیں باہر کے بی بوائز کو دیکھتے ہیں ان کو دیکھیں لوگوں کو شوق ہوتا ہے ہمارے ہاں آپہی نہیں دیکھتا ہے پاکستان میں ہی ہوتا ہے یہ ایسا پرومانٹ نہیں کیا ہاتا الٹا ڈیڑیٹ کیا ہاتا اس کو بولتے ہیں ڈانس ہے اور یہ ڈانس نہیں ہوتا یہ ایک چلی اسٹریٹ اکترے کلا کہلانتا ہے یہ وہ ہے ایتھلیٹ اکترے کلا کہا ووووو ڈیوی ڈیوی boş کیا نام ہے آپ کا حبیب حبیب آپ کس کلاس میں ہوئے میں بیچلرز کر رہا ہوں بیچلرز کر رہے ہیں؟ آپ سے چھوٹے سے رہے ہیں آج سے مجھے بتائیں یہ انٹرس کان سی ویڈیو سے انسپائر ہوا ہے اچھا طبیل ایسا ہوا ہے کہ پڑھائی وڑھائی نہیں کرنے ہمیں تو بس نہیں نہیں پڑھائی اپنی جگہ ہے کیونکہ پڑھائی اور بیوائیں کسی میں آپ کا سارا ٹائم کنجیم ہو جاتا ہے اچھا اس میں پریکٹس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے بہت اچھا لوگ مطاب اڑھاتے ہیں کہ آپ پڑھائیں ہاں ہوتا ہے بہت پھر آپ اس کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں یہ ہی ہے کہ لوگ تو کسی چیز میں بھی آپ سے خوش نہیں رہیں گے یہ بات ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ٹریننگ کرتے رہو اب کنٹینیو اگر ہم رہیں تو کچھ ہمارے ہی ایسے بندے تھے جو ہمارے دوست تھے وہ ہم پیاسا کرتے تھے لیکن آج جب ہم نیشنل چیمپئن بنے ہیں تو کسی کی عمت میں یہ کوئی ہسے پاکستانی اداکاروں کا علمیہ یہ ہے کہ جب وہ روج پر ہوتے ہیں تو اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے نتیجتاً اکثر کے آخری آیام انتہائی قسمہ پرسی کے عالم میں گزرتے ہیں حکومت ان کی فلاح کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچتی اپنے میڈیا والوں سے کہ یہ بھول کے جاتے ہیں اتنا کام ہم نے کیا یہاں پر اے لڑک مہربانی سے تو پھر بھول جاتے ہیں یہ لوگ پرانوں کو تو یاد رکھنے جائیے آپ بھار کے ملکوں میں دیکھ لیں آپ پرانوں کو نہیں بھولتے انڈیا میں دیکھ لیں پرانے آرٹس جتنے بھی ہیں سب سوخی ہیں ان کے فرد بھی لگے ہوئے ہیں وہاں ہر چیز ہے بیل فر بھی ہے ہر چیز ملک ہیں لوگ جانے لیور میں 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 شو کر رہا تھا دبائی میں تو وہ بتا رہا تھا کہ جانتپور صاحب ہمارے پاس اربون کا اپنے گل پھر ہوتا ہے یہ ہم پرانے آرٹس جن کے لئے کرتے ہیں ہم کسی کو نیچے گھرنے نہیں دیتے ہیں کہ یار وہ سوچ رہا ہے میرے پاس یہ نہیں ہے تو میرے پاس وہ نہیں ہے صرف عادر کرتے ہیں پورا تو بڑی مشکل سے ہوتا ہے ہاں کوئی ہے ان میں سے جو پورا کردے کردے نہیں تو مجھ کے نہیں لگتا ہے ابی شرط بھائی جو ہے ان کو میرا پاس چلا تھا کہ چانتپوری بمار ہے ان بچاروں نے میرے لیے کیا کچھ اوزا میں اوزا ہسپٹل میں میرا انچزام کیا ڈائی تین مہینے میں میں ہوسپٹل میں رہا ہوں سارا انہوں نے بچاروں نے کیا اور پھر دینا دینا جو اوپر سے کرچا بچا یہ سارا انہوں نے کیا میرے لیے سمندر کے کنارے پائے جانے والی ریت پانی کی لہروں سے ڈوبتی اُبھرتی رہتی ہے لیکن اس ریت کو کام میں لاکر اس پر خوبصورت مجسمیں بنانا فنکار کے فن کی مو بولتی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے پنجاب کے دے ہی لاکے کا رہنے والا یہ ضعیف شخص اس کام میں مہارت حاصل کر چکا ہے ہمارے پاس بہت ساری ٹالنٹڈ لوگ ہوتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ وہ پڑے لکھے ہوں تب ہی ان کے پاس ٹالنٹ ہوگا کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ گلی کوچوں میں ہمارے موجود ہوتے ہیں جنہوں نے اسکولوں کی شکلیں نہیں دیکھی ہوتی ہیں لیکن وہ بھی بہت سلاحیت ہوتے ہیں لیکن ان کی سلاحیتوں کو کوئی اچھے طریقے سے استعمال نہیں کر پاتا ایک ایسا ہی ہنرمند اور ایک آرٹس یہاں پر موجود ہے جو کہ ریت کے مجسمے یہاں پر بناتا ہے اکثر جو ہے لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں بہت پسند کرتے ہیں لیکن فائدہ کیا ہوتا ہے آپ بناتے ہو یہ کب سے بنا رہے ہو مہینہ ہو گیا آج آٹھ بجے سے آئے تھے ترہ بجے ختم کیتا ہے آپ کو یہ کس نے بنانا سکھایا لہور دعوتہ ہوں سکھے آپ لہور سے آئے ہیں مجھے پہلے بتائیے کہ آپ کیا کیا بنا لیتے ہیں مجھے دکھائیں جو چیز بولے جو چیز بولے جو چیز بولے اچھا یہ دیکھیں انہوں نے یہاں پہ شیر بنایا ہے اور شیر بنا بنارے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ منیومنٹ بھی بنایا ہے کائد آسم کا مزار موجود ہے یہاں اچھا تو آزار کون کون سے استعمال کرتے ہیں مزار سے صرف ایک پھٹی ہے ایک تیلا ہے بس تیلے سے ہاں تیلا اچھا 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 کائد آزم کا مقبرا شیر کا جسم یا چلپری ہو یہ ضعیف آدمی تخلیق تو کر دیتا ہے اور ہفتے دو ہفتے تک لوگوں کی داد بھی وصول کرتا ہے پر اس کی تخلیق سمندری لہروں کی بھیٹ چڑ جاتی ہے اسلام علیکم بھائی آپ نے ان کے باکس میں کچھ پیسے ڈالے ہیں تو آپ نے کیا سوچ کے ڈالے ہیں اچھا 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 جو گھوڑا بڑھوں بکری بڑھوں بندہ بڑھوں جو آپ سب بنا لیتے ہیں آپ سب بنا لے پنجاب میں آپ کیا کام کرتے تھے آپ پنجابیوں کام کرتے ٹھا لہر کر لے یہی والا تو وہاں تو سمندر نہیں ہے وہاں وہاں کس چیز کے بناتے تھے ضرورا تک جراسو مٹی چواہ بڑھنے گا مٹی کے بناتے تھے اچھا اچھا آپ کو کس نے مشورہ دیا کراچی آو اچھا چاچا بھاتری چاچا اور بھتی جائیں تو آپ لوگوں کا بھرکہ گزارہ پھر کیسے ہوتا ہے ہمارے آٹس جو ہے وہ بھوکا مر جاتا ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ایکٹرز بھی ہوتے ہیں سنگرز بھی ہوتے ہیں وہ ویسی تو انہوں نے زندگی اچھی گزاری ہوتی ہے لیکن جب بڑھاپا آ جاتا ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کوئی انصاف کرتا ہے کوئی نہیں کرتا بڑھاپا آ جاتا ہے تو کس پرسانے حال میں کس قسمہ پرسی کے عالم میں یہ لوگ زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں اگر ہم نے انہی کے ٹیلنٹ کو ایک پوزیٹیف وے میں ہماری ملک کی ترقی کے لئے استعمال کیا ہو تو یہ ہمارے ملک کو ہی فائدہ پہنچائے گا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اگنور ہو جاتا ہے اب دیکھیں ایک سائلی پٹی ہے پوری دنیا میں جتنی بھی سائلی پٹیاں ہوتی ہیں اسے باقاعدہ روزگار کے لئے بزنس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے لیکن ہمارے یہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کوئی حکومت کی طرف سے کوئی یہاں پہ انویسمنٹ نہیں ہوئی بھی جو آتا ہے جس کو کاروبار کرنا ہے کر لے لیکن علمیہ یہ کہ جو یہاں پہ آرٹ فارم دکھا بھی رہا ہے اور چار پیسے کمانت چاہ رہا ہے اس سے بھی سو روپیہ لیا جاتا ہے تو ہمارے یہاں آرٹسٹ ایجوگیٹڈ لوگ ٹیلنٹڈ لوگوں کی کیا قدر ہے آپ کے سامنے ہیں